کمرے کے اندر دو لاشیہ ہماری منتظر تھی کہ دونوں خرشید کی گولیوں کا نشانہ بنے تھی تیسرا میری گولی کا شکار ہوا تھا جس کی لاش رہ دری میں پڑی تھی کمرے میں پلنگ ایک دیوار کے ساتھ استادہ تھا اور پلنگ کے نیچے کا فرش کھدا ہوا تھا آبنوس رنگ کی لکڑی کا ایک تابوت آدھا اس گھڑے کے اندر تھا اور آدھا باہر تابوت مٹی سیٹا ہوا تھا اس مکان میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا تھا یہ رات کا آخری پہر تھا اور یہ وقت ہوتا ہے جب لوگ بڑی گہرے نین میں ہوتے ہیں لیکن فائرنگ کی آواز تو بعض وقت مردوں کو بھی جگہ دیتی ہے آس پاس کے مکانوں میں کچھ لوگ فائرنگ کی آواز سن کر جاگ گئے ہوں گے ہو سکتا ہے کوئی صورتحال معلوم کرنے کے لیے مکان سے باہر بیا جائے اس لیے ہمارا جلد سے جلد یہاں سے نکل جانا بہت ضروری تھا انہیں حریری کو اشارہ کیا اس نے سندرشن پر پسٹول تان لیا تو میرا مطلب سمجھ گئی اور پھر دوسر علم ہے سندرشن جھک کر ہمارے ساتھ تابوت کو گڑے سے باہر کنشنے لگا تابوت بہت وزنی تھا ہم تینوں اسے کندوں پر اٹھا کر مکان سے باہر آگئے حریری ہمارے آگے آگے چل رہی تھی رات اپنی آخری پہر سے گزر چکی تھی تاریخی دم توڑ رہی تھی تھوڑی دیر بعد فجر کی ازان ہونے والی تھی نماز پڑھنے والے عام طور پر مواندھیری اڑ جائے کرتے ہیں اندیشہ تھا کہ کسی گلی میں کسی ایسے آدمی سے سامنا نہ ہو جائے لیکن خیریت گزری ہم پھاٹک والی گلی سے نکل کرتی اس تیس چلتے ہوئے اپنی وین کے قریب آگئے تابوت زمین پر رکھ دیا اور خوشید وین کا پچھلے دروازہ کھول کر آمنے سامنے کی سیٹوں کو فال کرنے لگا تابوت خاصہ وزنی تھا میرا کندہ پوری طرح دکھ رہا تھا میں نے آج تک کسی جنازے کو کندہ نہیں دیا تھا اور یہ شہزادی خوش قسمت تھی کہ میں نے اس کے جنازے کو نا سہی تابوت کو تو کندے پر اٹھا لیا تھا سیٹے فولڈ کر دی گئی وین میں اچھے خاصی جگہ بن گئی ہم تینوں نے تابوت کو اٹھا کر وین کے اندر رکھ دیا تم جید گئی حریری سندرشن ہاتھ جھاڑتے ہوئے اس طرح بولا جیسے رخصت ہونے کی جازت طلب کر دا ہو گاڑی میں بیٹو اور ایری نے اسے پر سول سے اشارہ کیا ابھی تو تمہارا حساب کرنا ہے میرا خیال ہے اب کوئی حساب نہیں رہ گیا سندرشن بولا میں نے اپنی شگیست تسلیم کر لی ہے کہ شہزادی کو تم نے دریافت کیا ہے چھوڑی ہونے کے بعد یہ دوبارہ تمہارے پاس پانچ چکی ہے اس پر اب صرف اور صرف تمہارا حق ہے تم اس کا سودا کرنے میں آزاد ہو لیکن میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں بھی کچھ حصہ دیا جائے گاڑی میں بیٹھو ہم اندر بیٹھ کر اتمنان سے بات کریں گے اریری نے کہا اور مجھے اور خرشید کو بھی گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا خرشید نے درائیونگ سیٹ سمال لی اریری پیسنجر سیٹ پر بیٹھ گئی میں اور شن درشن تابوت کے قریب ٹک گئے وین سٹارٹ ہو کر حرکت میں آگئی اور چند منٹ بعد ہی گلیوں سنکل کر مین روڈ پر دوڑنے لگی دن کا بہت مدم سوجالہ پھیلنے لگا تھا سڑک پر ایک کا دکہ گاڑیاں بھی نظر آنے لگی تھی اریری اپنی سیٹ پر پیشے کی طرف مڑ کر بیٹھ گئی تمہارے خیال میں تمہیں کتنا حصہ ملنا چاہیے سن درشن وہ سن درشن کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تم مزاک کر لی ہو سن درشن بولا بہتر ہوگا کہ مجھے یہاں اتار دو میں سمجھتا ہوں کیا اندہ بھی ہمارے درمیان خوشگوار تعلقات قائم رہنے چاہیے ضرور ہریری نے کہتے ہوئے پسٹول کروخی اس کی کھوپڑی کے طرف کر دیا تم ٹھیک کہتے ہو لیکن میرا خیال تم سے مختلف ہے میں ایسے شخص کو زندہ ہی نہیں رکھنا چاہتی جس سے مجھے کوئی خطرہ ہو سن درشن کا چہرہ دھوہ ہوگا اس نے کچھ کہنے کے لیے مو کھولا لیکن ہریری کے پسٹول سے نکل ہوئی گولی نے اسے ہمیشہ کے لیے خیموش کر دیا گولی سن درشن کی پیشانی میں لگی تھی اور وہ مو سے آواز نکالے بغیر ڈھیر ہو گیا اس کی پیشانی سے نکلنے والا خون تابوت کو تر کرنے لگا خرشید اس موڑ پر گاڑی رکھو اور نہ جی تم اس حرامی کی لاش کو نیچے پھینک دو ہریری نے بیق وقت ہم دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اس کا لحظہ حیرت انگیز طور پر پر سگون تھا موڑ پر پہنچتے پہنچتے خرشید نے وین کی رفتار کم کر دی اس دوران میں سن درشن کی لاش گسیٹ کر دروازے کے قریب لائچکا تھا وین جیسے ہی موڑ پر پہنچی میں نے دروازہ کھل کر لاش کو نیچے دکیل دیا خرشید نے وین کی رفتار ایک دم بڑھا دی سن درشن کی موت پر مجھے نہ تو حیرت ہوئی تھی نہ ہی افسوس پی سی میج سے پہلی ملاقات میں میں نے اس سے کوئی اچھا تاثر نہیں لیا تھا پری توقع کے ہن مطابق اس نے حریری کو بلف کرنے کی کوشش کی تھی اگر ہمیں دوبارہ پرویز کے مکان پر پہنچنے میں آدھے گھنٹے کی بھی تاخیر ہو جاتی تو وہ ممی کو لے کر جا چکا ہوتا ہے یا مقابلے میں ہم اس کے قابو آ جاتے تو وہ بھی ہمارا یہی اشر کرتا ہے بازی جب بہت انچی ہو تو حریف کی زنگی کوئی معنی نہیں رکھتی انسانی زنگی تو ایسے کسی کھیل میں ویسے بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتی دن کا اجالہ پھیل لہا تھا سڑکو پرامدر اف شروع ہو چکی تھی اس وقت تھا ہماری وین نشتر روڈ پر لسویلا چوک کے قریب پہنچ گئی اس طرف جانا ہے میڈم خرشید نے حریری کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا چال نمبر حریری نے مختصر سا جواب دیا اس چال نمبر کی وضاحت کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی خرشید نے لسویلا چوک سے وین بائن رخ موڑ دی وین تیز رفتاری سے گولی مار نازم آباد چورنگی سے سیدھی نکل گئی غالب لائبریری والے چوک سے آگے ایک سڑک حباسی شہیدہ سبتال کی طرف موڑ گئی تھی جبکہ ایک اور سڑک دائیں طرف نازم آباد نمبر چار کی طرف موڑ گئی خرشید نے وین اس طرف موڑ لی نازم آباد نمبر چار رہائشی علاقہ تھا دو سو چالیس اور چار سو گز کے بنگلے تھے مختلف گلیوں میں گھومتے ہوئے خرشید نے وین ایک بنگلے کے سامنے روک لی انجن چلتا چھوڑ کر نیچے اترا اور جیپ سے چابیوں کا گچھا نکال کر بنگلے کا گیٹ کھولنے لگا اس دوران حریری اپنی جگہ سے ہٹ کر ڈرائبنگ سیٹ پر آ چکی تھی گیٹ کھلتے اس نے وین آگے بڑھا دی خرشید نے برامدے والا دروازہ بھی کھول دیا اور پھر ہم تینوں بڑی مشکل سے اس تابوت کو وین سے اتار کر اندر لے آئے کچھ دیر دم لینے کے بعد خرشید نے کمرے میں تائر خانی کا دروازہ کھول دیا اور ہم تینوں نے مل کر تابوت کو اس تائر خانی میں پہشا دیا خرشید نے کپڑا لے کر تابوت صاف کر دیا آپ نوسی رنگت کی بہت مضبوط لکڑی کا اور بہت خوبصورت تابوت تھا اس پر وہ نقش نگار بنے ہوئے تھے جو میں ویڈیو فلم میں دیکھ چکا تھا اے اس ممی کو دیکھ کر دنگ رہ گیا وہ شہزادی ڈھائی ہزار سال پہلے اپنی زنگی میں یقیناً بہت حسین رہی ہوگی حریری کے قریب کھڑا تھا اور خرشید تابوت کی دوسری طرف استادہ تھا اس کے ہونٹوں پر مشکراہت تھی مبارک ہو میڈم اس نے حریری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اس کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ پتلون کی جیب مرین گا میرے خیال میں اس سے یہ حرکت غیر ارادی طور پر سرزد ہو گئی تھی لیکن حریری مجھ سے زیادہ ذہین ثابت ہوئی اس نے خرشید کو ہاتھ جیب سے نکالتے ہوئے دیکھ لیا بلی نظریں اچانک ہی اس طرف اڑ گئیں اور اس سے پہلے کہ میں کچھ سوچ سکتا حریری نے بڑی پورتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پسٹول نکال کر فائر کر دیا گولی خرشید کے سینے پر ٹھیک دل کے مقام پر لگی وہ چیخ کر گرا اور اپنی جیب سے پسٹول نکال جگا تھا لیکن گولی کھا کر گرا تو پسٹول اس کے ہاتھ سے جھوٹ گیا میں پھٹی پھٹی سے نظروں سے کبھی خرشید گلاش اور کبھی حریری کو دیکھ رہا تھا حریری اب بھی پرسگون تھی حریری طرف دیکھتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر خفیف سے مسکراہت آگئی اگر میں اسے نہ مارتی تو یہ ہمیں مار دیتا وہ بولی یہ بہت گندہ کھیل ہے اپنی آپ کو زندہ رکھنے کے لیے چاکوچو بن لہنا پڑتا ہے معمولی اسی غفلت زندگی کو موت کے کوئے میں دکیل دیتی ہے آج ہی رات میں کئی مثالیں تمہارے سامنے آ چکی ہیں سندرشن کا داؤ چل جاتا تو وہ ہمارا وجود ختم کر دیتا اور خرشید کو چنلم ہو کی محلت مل جاتی تو وہ ہماری لاشیں یہاں گرا دیتا لیکن تم دونوں تو پرانے ساتھی تھے میں نے کہا ساتھ نیا ہو یا پرانا ہے لیکن جب ایسی کوئی دیوار بیش میں آ جائے تو سارے رشتے ختم ہو جاتے ہیں حریری نے تابوت کی طرف اشارہ کیا یہ تابوت تو بہت قیمتی ہے کئی ملین ڈالرز یہاں تو چند روپاؤں کے لیے گلہ گھونڈ دیا جاتا ہے بارحال چلو اب چلیں میں بہت تھک چکی ہوں اس طرح پر لیٹنے سے پہلے مجھے ایک اور کام بھی کرنا ہے یہ لاش میں نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا یہی پڑی رہے گی کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا حریری نے جواب دیا ہم تیخانے سے واہر آگئے حریری نے تیخانے کا راستہ بند کر دیا برامدے والے دروازے کو تعلہ لگا کر چابیوں کا گچھا جیب میں ڈال لیا اور وین کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گی میں نے آگے پڑھ کر باہر والا گیٹ کھول دیا گاڑی باہر نکلنے کے بعد میں نے مین گیٹ بند کر دیا آٹومیٹک لوگ خود بخود بند ہو گیا تھا اس وقت سورج دروق ہو چکا تھا نرم دھوپ پھیل رہی تھی دلیوں میں لوگوں کی عام درف شروع ہو چکی تھی میرا خیال تھا کہ حریری واپسی کے لیے بھی وہی راستہ اختیار کرے گی جس طرف سے ہم آئے تھی لیکن اس نے وین دوسری طرف موڑ دی لوکل ریلوے لائن کے ساتھ کے چیابادی کے بیٹھ سے گزرتے ہوئے ہمزیہ الدین اسبتال کی طرف نکل گئے وہاں سے کریمہ باد کی طرف اور کریمہ باد کے چوک سے وین آئیشہ مندل کی طرف مڑ گئی حریری کو گاڑی چلاتے دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ وہ شہر کی سڑکوں سے خوب اچھی طرح واقف ہے میں نے اس بنگلے کے بارے میں دریافت کیا تو اس کے ہونٹوں پر خفیب سے مسکرہ ہٹا گئی یہ بنگلہ بنی تابندہ کے تبسط سے ایک سال پہلے اس وقت کرائے پر لیا تھا جب میں خود بند رباس میں تھی اس نے جواب دیا اور شید اور کمال یہاں لہ رہے تھے کراچی آنے کے بعد میں رنگا سے چھوڑی کئی مرتبہ یہاں آ چکی ہوں پیڈی کو بھی معلوم ہوگا میں نے دریافت کیا نہیں حریری نے نفع میں سر ہلا دیا میرے ایک دو ٹھکانے ایسے ہیں جن کے بارے میں تابندہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا بلکہ ایک ٹھکانہ تو ایسا ہے جو تابندہ کو بھی نہیں معلوم کیا تمہیں تابندہ پر بھی اعتماد نہیں میں نے حیرت سے پوچھا بات اعتماد کی نہیں ہے حریری نے جواب دیا اس بزنس میں رازداری بہت اہمیت رکھتی ہے اور پھر میں اس حصول پر کاربند ہوں کہ انڈے کبھی بھی ایک ٹھکری میں نہ رکھے جائیں اور پھر اس معاملے کا تو تم اندازہ لگا چکے ہو کی کتنا اہم ہے میں جواب دینے کے بجائے سامنے سڑک پر دیکھتا رہا بین عائشہ مندل کے چڑاہے پر دستگیر کی طرف مڑ گئی وہ ٹھکا گیٹ تابندہ ہی نے کھولا تھا اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی وہ رات بال نہیں سوئی تھی کمال پرویز کے ساتھ اس پگد بھی تیخانے میں تھا حریری رکھے بغیر تیخانے میں آگئی میں بھی اس کے ساتھ ہی تھا پرویز فرش پر پڑا تھا اس کے دونوں ہاتھ پچھت پر بندے ہوئے تھے زخمی ہاتھ خون آلود پٹی میں لپٹا ہوا تھا اس کی آنکھیں بھی سرخ ہو رہی تھی وہ ہمیں دیکھتے ہی اٹھ گیا کیا رہا میڈم اس نے سوال یہ نگاہوں سے حریری کی طرف دیکھا میری خوش قسمتی ہے کہ وہ گمشدہ شہزادی طویل عرصے بعد مجھے دوبارہ مل گئی ہے حریری نے مسکراتے ہو جواب دیا تم نے میرے ساتھ جو تعاون کیا اس کے لئے بہت شکر گزار ہوں اب مجھے تمہاری خدمات کی مزید ضرورت نہیں رہی اس لئے یہاں سے ہمارے راستے الگ ہو جاتے ہیں قرشید کا میں نے رخصت کر دیا اور اب تمہیں بھی خدا حافظ کہنا چاہتی ہوں میں سمجھا نہیں میڈم کمال کی آنکھوں میں الجنسی تیر گئی میں سمجھاتی ہوں حریری نے کہتے ہوئے اپنے سیدھے ہاتھ سامنے کر دیا حریری کے ہاتھ میں پسٹال دیکھ کر کمال کی جو حالت ہوئی سو ہوئی میرا دماغ بھی چکرا گیا کمال کی آنکھوں میں وحشت سے اوبر آئی دوسری لمحے تیخانہ فائر کی آواز سے گنجھ اٹھا گولی کمال کی آنکھوں کی این وست میں پیشانی میں پیوست ہو گئی اور وہ موں سے آواز نکالے بغیر ٹھیر ہو گیا دوسری گولی فرش پر پڑے ہوئے پرویز کی پیشانی پر لگی تھی وہ بھی گردہ لوت فرش پر لوٹنے لگا میں پھٹی پھٹی سے نظروں سے حریری کی طرف دیکھ رہا تھا مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کتنی پورسگون تھی وہ اس نے میری طرف دیکھا تو اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی اب میں مطمئن ہوں وہ بولی میری گمشودہ شہزادی مجھے واپس مل گئی ہے مجھے بھی سکون مل گیا آو اب اوپر چلیں میں تھک گئی ہوں آرام کلنا چاہتی ہوں بہت در سے بعد گہری نیند سو گی میں سہر زیادہ سے انداز میں اس کے ساتھ چلتا ہوا اوپر آ گیا میں نے جو کچھ بھی دیکھا تھا اس پر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا اپنی ہاتھوں سے گولی مار کر موت کے گھاٹ اتارا تھا اور وہ کس قدر پرسکون تھی اس طرح مطمئن نظرہ رہی تھی جیسے اس کے سر سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو کتنی معصوم تھی اور کتنی سنگ دل اور برحم تھی چار آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد بھی اس کی معصومیت میں کوئی فرق نہیں آیا تھا اوپر آ کر اس نے تاب اندہ گناستہ تیار کرنے کو کہا اور اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی میں ابھی اپنے کمرے میں آ گیا اور دروازہ بند کر کے کپڑے اتارے اور باتروم میں گز کر شاور لینے لگا میرا دماغ سلگ رہا تھا اصحاب میں شدید طرح تھا میں تقریباً آدھے گھنٹے تک ٹھنڈے پانی کے شاور کے نیچے کھڑا رہا لباس تبدیل کر کے کمرے سے نکلا تو ٹھیک اسی وقت حریری بھی زینے سے اتر رہی تھی اس نے شبخابی کا ٹھیلہ ٹھائلہ سا لباس پہن رکھا تھا اس کا چہرہ بلکل پرسگون تھا اسے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ کچھلے چند گھنٹوں کے دوران چار آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتار چکی ہے تاب اندہ کی ملازمہ کی چند میں تھی اسے پتہ ہی نہیں چل سکا کہ رات پر اس کوٹی میں کیا ہوتا رہا ہے تاب اندہ کی چند سے چیزیں اٹھا اٹھا کر میز پر لکھ رہی تھی اس کی انکوں کی سرکھی کچھ اور بڑھ گئی تھی ناچتہ کرتے ہوئے میں بار بار حریری کی طرف دیکھ رہا تھا اس کے چہرے پر مسکراہت تھی اب وہ پہلے جیسے حریری لگ رہی تھی بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اس مشن کے دوران اس کے سکون و اتمینان کو ایک لمحے کو بھی فرق نہیں آیا تھا ناچتے کے دوران ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی جس سے یہ تاثر ملتا کہ وہ پریشان یا خوف زدہ ہے اس کے برعکس وہ بڑے مطمئن لہجے میں تابندہ کو شہزادی کی ممی کے بارے میں بتا رہی تھی تابندہ بھی ہوں ہمیں جواب دیتی اور کبھی محض سر ہلا کے رہ جاتی اس وقت میں نے تابندہ میں خاص بات نوٹ کی پہلے وہ خوب چیکہ کرتی تھی لیکن اب خاموش تھی اس کے آنکھوں میں سوچ کی پرشاہیاں بھی صاف نظر آ رہی تھی ناچتہ کرنے کے بعد حریری فوراں نیوٹ گئی بھئی میں تو سونے جا رہی ہوں مجھے شام تک کوئی نہ جگہ ہے بہت تھگئی ہوں آج کا خوب آرام کرنا شاہتی ہوں حریری اوپر اپنے کمرے میں چلئے میں کچھ دیر ڈائننگ ٹیبل پر تابندہ کے پاس بیٹھا رہا اور پھر اپنے کمرے میں آ گیا بستر پر لیٹتے ہی میری آنکھیں بند ہونے لگیں لیکن اچانک یہ خیال بجلی کے کوندے کی طرح میرے ذہن میں لپکا کمال اور خرشید حریری کے پرانے ساتھی تھے لیکن وہ ممی کبز میں آتی ہی حریری نے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا حریری کی الفاظ میرے ذہن میں گنج رہے تھی یہ بہت گندہ کھیل ہے انسان کو چاکو چوبن رہنا پڑتا ہے موقع ملتے ہی اپنے حریف کو ختم کر دو بلنا وہ تمہیں مار دے گا لیکن کمال اور خرشید تو اس کے حریف نہیں تھے لیکن حریری نے انہیں بھی ختم کر دیا تھا اور اس کے اس فیل کے پیچھے وہ دولت تھی جو شہزادی کی ممی کی فروخت سے ملنے والی تھی میں حریری کا حریف نہیں تھا اسے تعلقات بھی زیادہ پرانے نہیں تھے ممی والے مشن کے لیے اس نے مجھے خود ہی پندرہ فیصد پر پارٹنرشپ کی پیشکش کی تھی میرا کمیشن بھی کروڑوں ڈالر بنتا تھا کہ حریری اپنے وعدے پر قائم رہے گی اور ممی کی فروخت سے رقم ملنے کے بعد مجھے بھی اپنے ساتھ ایران لے جائے گی یا کمال اور خلشید کی طرح مجھے بھی گولی کا نشان بنا دے گی یہ برانہ خیال آتی میں نے اٹھ کر دروازہ اندر سے لوگ کر دیا اور بستر پر گرتے ہی نیند کی آغوش میں پہنچ گیا بیدار ہوا تو شام ڈھل چکی تھی میں کچھ دیر تک بیڈ پر ہی پڑا اینٹ ترہا پھر اٹھ کر باتروم میں گز گیا ٹھنڈے پانی سے نہ آ کر کسل مندی بڑی حد تک دور ہو گئی لیکن دماغ میں ابھی تک ہلکی سی سنسناہت موجود تھی اور کمرے سے باہر آیا تو تابندہ صوفے پر نیم دراز اخبار پڑھ رہی تھی مجھے دیکھ کر وہ سیدھی ہو گئی اس کے قریب ہی ملازمہ کالین پر فسکڑا مارے بیٹھی سبزی کارٹ رہی تھی تابندہ نے اسے چائے بنانے کے لیے کہا اور اخبار میری طرف بڑھا دیا ملازمہ اپنا تام جام سمیٹ کر کچن میں چلی گئی اور میں اخبار لے کر تابندہ کے سامنے دوسرے صوفے پر بیٹھ گیا یہ اردو کا ایوننگ پیپر تھا جو سنسنی پھیلانے میں خاصی شہرت رکھتا تھا معمولی اسے خبر کو بھی اس طرح بڑھا چھڑا کر پیش کیا جاتا کہ پڑھنے والا کام کر رہ جاتا لیکن آج کی خبر تو واقعی سنسنی خیستی اور لگتا تھا کہ قتل و غارت تین خبروں کے علاوہ اس اخبار کو کوئی اور خبر نہیں ملی ہیڈ لائن لی مارکیٹ میں محمد بخ شرف پرویس کے گھر میں ملنے والی تین لاشوں کے حوالے سے تھی اس خبر میں کمرے میں کھدے ہوئے گڑے کا بھی حوالہ تھا اس کے ساتھ تین کالموں پر مجتمع تصویر اس مکان کے قریب گلی میں پائی جانے والی سندرشن کی لاش کے حوالے سے تھی ایک اور تین کالمی سرخی سندرشن کے حوالے سے تھی جس کی لاش سڑک پر پڑی ہوئی پائی گئی تھی پہلا والا آخری صفحہ انہی خبروں اور تصویروں سے بھرا ہوا تھا ریپورٹروں نے ان خبروں کے ذریعے سنسنی پیدا کرنے کے لیے اپنی تمام تر صلحیتیں استعمال کی تھی کچھ ایسے لوگوں کے بیانات بھی شائع کیا گئے تھے جو ان واقعات کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے ان بیانات کو پڑھ کر صاف لگتا تھا کہ یہ ریپورٹروں کے اپنے ذہن کے اخترار تھے یوں کہ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ کسی شخص نے ہمیں آتے جاتے یا لاش گراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا ایک ریپورٹر البتہ بڑی دور کی کوڑی لائے تھا اس کے ذاتی تجربے کے مطابق سندر شن خلشید اور محمد بکش نوادرات کے ناجائز کاروبار سے بابستہ تھے اور ان کے نام پہلے اس سے مجتبہ افراد کی لسٹ پر موجود تھے اس ریپورٹر نے اپنے تجربے میں ڈائی ہزار سال پرانی شہزادی کی اسمامی کا بھی حوالہ دیا تھا جس کا چرچہ تقریباً ایک سال پہلے سنا گیا تھا محمد بکش کے مکان کے کمرے میں اس گھڑے کو بنیاد بناتے ہوئے ریپورٹر نے شبے کا اظہار کیا تھا کہ ممی کا تبوت مہادفن تھا جسے نکال کر کئی اور منتقل کر دیا گیا تھا ریپورٹر نے یہ شبہ بھی ظاہر کیا تھا کہ اس قتل و غارت کے پیچھے محمد بکش کا ہاتھ ہو سکتا ہے جو ممی والا تبوت لے کر غائب ہو گیا تھا اس ریپورٹر کا تجزیہ بڑی حد تک دروس تھا اس کی سوچ صحیح رخ پر تھی لیکن محمد بکش کے حوالے سے وزرہ پٹک گیا تھا لیکن ظاہر ہے اس کے سامنے جو صورتحال تھی وہ اس سے یہی نتیجہ آخذ کر سکتا تھا ایک خبر میں جمیلہ نامی استوائف کا بھی تذکرہ تھا اس خبر میں بعض لوگوں کے بیانات کے حوالے سے بتایا گیا تھا کہ گزشتہ رات محمد بکش ہوا آخری بار جمیلہ نامی استوائف کے ساتھ دیکھا گیا تھا جیسے وہ آدھی رات کے وقت نور ہوٹل سے اپنے سال لکھر گیا تھا پولیس کو جمیلہ کی بھی تلاش تھی لیکن اس کا کوئی سراغ نہیں ملا تھا اخوال نے بڑی اجلت میں نوادرات کی سمگلن کے حوالے سے ایک مختصر اداریہ بھی لکھ ڈالا تھا اس اداری کے مطابق قیمتی نوادرات طویل عرصے سے پاکستان سے باہر سمگل کیے جارہے ہیں پاکستان کا یہ ثقافتی ورسہ جس طرح لوٹا جا رہا ہے اس کے دنیا میں مثال نہیں ملتی نوادرات کی سمگلنگ میں متعلقہ محکموں کے بعض عالی حکام کو ملوث کرتے ہوئے اخوال نے مطالبہ کیا تھا کہ عالی صدہ پر اس واقعے کی تحقیقات کرائی جائیں اور شہزادی کی ڈھائی ہزار سال پرانی اسممی کا سراغ لگا جائے جو پاکستان کے ثقافتی ورسے میں نہ صرف اہم اضافہ ثابت ہو سکتی ہے بلکہ یہ ڈھائی ہزار سال قدیم تاریخ کا کھوج لگانے میں بھی مددگار ثابت ہوگی ملازمہ چائے لے کر آگئی میں نے اخبار ایک طرف رکھ دیا اور تاب اندہ کی طرف دیکھنے لگا مجھے معلوم نہیں تھا کہ ایک لاش کے لیے اتنی قتل و غارت ہو سکتی ہے تاب اندہ نے اپنا کپ اٹھاگر میری طرف دیکھتے ہوئے کہا میں تو حریری کو دیکھ کر حیران ہو رہی ہوں اس میں شبہ نہیں کہ ماضی میں اس کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں لیکن یہ نازک اندام اور معصوم سے لڑکی اس قدر صفاق اور برحم ثابت ہوگی میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا تو دوستو اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں وڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی وڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں